موسیقی اب یہ کتاب خالقِ کائنات نے کسی عام طبقے کو نہیں فرمایا ہے ان پندرانِ پاکتینوں کو فرمایا ہے جن کو خالقِ کائنات نے اپنی وحدانیت کا نور بھی عطا کیا ہے اور قاتم نربیین کی رسالت کا ایمان اور اقرار بھی عطا کیا ہے اب فرمایا اے ایمان وانو اب جب ایمان بھی نصیب ہو گیا خوفِ خدا بھی نصیب ہو گیا ایمان کی دولت عظمہ بھی مجسنا گئی تقویٰ کا نور بھی نصیب ہو گیا کیا یہ دو چیزیں بندے کی نجات کے لیے کافی نہ تھی کہ خالقِ کائنات نے یہ بھی فرما دیا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ آخر اجا کیا ہے ایمان بھی نصیب ہو گیا تقویٰ کا نور بھی نصیب ہو گیا ان دونوں چیزوں کی ہونے کے باوجود خالقِ کائنات نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ ان بندگانے پر تیرے کے ساتھ ہو جاؤ جو تعلقِ بھی سچے ہیں جو مانکِ بھی سچے ہیں مفضلینِ گناہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے خالقِ کائنات نے یہ حکم نامہ اس لیے جاہی فرمایا فرماتے ہیں کیونکہ فقط دولت کمانا مقصود نہیں ہوتی دولت کو رکیرل سے پچھانا بھی مقصود ہوتا ہے کوئی دیوانہ ہی سہی مجنون ہی سہی اگر اس کے تشکول میں چاند سکھیں ہی کیوں نہ ہوں تو اس کو اٹھا کر دے گا بھاگنے کی کوشش کرے وہ دیوانہ بھی نہیں جانے دیتا کہ اس کے ہاتھوں کی کمائے کوئی روٹ کر دے گا میں نے اس کیا دولت کو کبانا پھر دولت کو بچانا دولوں چیزیں ضروری ہیں اور کائنات کی ساری دولتوں پر اکٹھا کر دیا جائے اور ساری دولتوں کے اوپر جو بھاری دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے وہ ایکار کی دولت ہے وہ بھر بھر تکارے آدم کی ذاتوں پر ایمان دانے کی دولت ہے اب جب ایمان کی دولت تو مل گئی تکوہ کا نور تو مل گیا مقصود اتھا ایمان کی دولت کو بچانا مقصود اتھا تکوہ کے نور کو بچانا تو خالی کے کائنات نے آپ کو روئے ایک دوارہ دکھایا پرمیادر جاتے ہو تکوہ کا نور بچا رہے ایمان سلامت رہے ان سجوں کی صحبت میں آجاؤ اتھا ایمان کی سلامتی کا فیضان عقا فرمائے مقصود این جاتے ہو ایمانsite لائ� موسیقی